اسلام علیکم موزز ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان شاہنشاہ اپریدی نے آتی ہی پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلوں کا اعلان کر دیا شاہنشاہ اپریدی جیسے ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بنے تو شاہنشاہ اپریدی نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں تبدیلوں کا اعلان کر دیا شہین شاہ پریدی نے بتا دے کہ پاکستان کرکر ٹیم میں پانچ بہت بڑے تبدیلے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کرکر ٹیم کو اب وڑک اپ بھی جیتنا ہے اور اسٹریلہ سے سیرز جیتنا ہے اور نیوز لینڈ سے بھی جیتنا ہے تو شہین شاہ پریدی نے پاکستان کرکر ٹیم میں تبدیلوں کا اعلان کر دے کہ پاکستان کرکر ٹیم میں ہم بہت بڑے تبدیلے کرنے والے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کون کون سی تبدیلے کرنے والے شائن شاہ پریدی نے بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم پانچ تبدیلیاں کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئے کپتان شائن شاہ پریدی جو کہ پی ایسر کی دو بار چیمپن بھی بنے شائن شاہ پریدی نے بتا دی کہ ہم نے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزار چوبیس بھی جیتنا ہے تو اس لئے پاکستان کرکر ٹیم میں ہم کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے شاہن شاہ پر آر اپریز نے بتا دی کہ ہمارے ٹیم نے وڈ کپ میں اچھی کار کردگی نہیں پیش جس کی وجہ سے ہمارے سٹریلز سے بھی ہارے انڈیا سے بھی ہارے افغانستان سے بھی ہارے اس کے ساتھ انگلینڈ سے بھی ہارے جس کی وجہ سے ہمارے کرکر ٹیم کو بہت بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے کرکر ٹیم سمی پائنل میں نہ پہنچ سکا کیونکہ ہمارے بولنگ بھی اچھی نہیں تھے اور بیلڈنگ بھی اچھی نہیں تھے اور بیلڈنگ بھی اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی شاہن شاہ پر آر اپریز نے بتا دی کہ پاکستان کرکر ٹیم نے ایش اکپ میں بھی اچھی کار کردگی نہیں پیش ایش اکپ کی پائنل بھی نہ کل سکا پاکستان ہے اب تک کوئی وڈ کپ یا سمی پائنل نہیں جیتے نہیں جیتا ہے تو اس لئے پاکستان کرکر ٹیم میں ہم کچھ تبدیلیاں کریں گے آنے والے اپنی تمام سیڈس جیسے اور اس کے ساتھ سیم آئیو پاکستان کرکر ٹیم کی اپنی رب بنیں گے کیونکہ پکھر زمان جو کہ جب بابرازم اور محمد لیزان ٹی ٹی میں اپننگ کر رہے تھے تو پکھر زمان کبھی دوسری نمبر پر کیلاتا کبھی تیسری نمبر پر کیلاتا لیکن اب پکھر زمان پاکستان کرکر ٹیم کی واپس اپننگ کرنے کے لئے آئیں گے شاہنشاہ اپریدی نے بتا جئے کہ پخر زمان اور سیم آئیو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اب نئی اپننگ بلے باز ہوں گے کیونکہ یہ دونوں بہت ہی جاری ہے اندازہ کرکٹ کھیلتے اور اس کو پاور پلے میں بہت اچھا موقع بلے گا رنز بنانے کا تو ان دونوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اپننگ بیٹسمنٹ قرار دے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے یہ اپننگ کریں گے یہ اوڈی آئی میں بھی اپننگ کریں گے اور ٹی ٹوینٹی میں بھی اپننگ کریں گے پخر امام اللہ کو ٹیم سے نکال دیا جائے امام اللہ کو اپ ٹیم میں مزید نہیں رکھا جائے کیونکہ امام اللہ اچھا کرکٹ کل نہیں پیش کرتا تو امام اللہ کو پاکستان ٹیم سے باہر کر دیا جائے گا شاہنشاہ اپریدی نے بتا دے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں یہ پانچ تبدیلیں ہوں گے جس میں ہے محمد آمر کے ٹیم میں شاہنشاہ اپریدی نے بتا دے کہ پاکستان کو ٹی ٹوینٹی ورڈک اپ آنا ہے تو اس لئے شاہنشاہ اپریدی نے بتا دے کہ محمد آمرwww کو پاکستان ٹیم میں لانا ضرور ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اچھا باہر نہیں ہے جو کہ پاکستان کے ایسر روک جو بالر ہی ہے اچھی بالنگ نہیں کرتا تو اس لئے یہ جگہ ہم محمد آمر کو رڈک اپ کیلئیے لمحے محمد آمر پاکستان کا اب بردست بولر ہے اور محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کا ایکسپیرینس بولر ہے اور اس کی کمبیک پاکستان کلک اور اس کے لئے ہم اسٹریل ہے اور نیوزلینڈے کی سیریز میں اس کو شامل کرتا کہ وہ پاکستانی ٹیم میں اور پاکستان کے لئے کیے ہے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیدرالی کی کہ ہیدرالی کو بھی پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے ہیدرالی پاکستان کا ہارٹ ہیٹر بیٹس میں ہے اور اس کو پاکستان ٹیم میں لانا بہت ہی ضرور ہے ہیدرالی بھی بہت ہی ضرور ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے اس کے ساتھ بات کر رہے اماد وسیم کے کہ اماد وسیم کو پاکستان ٹیم میں لانا کیوں ضرور ہے اماد وسیم کیونکہ شاہدہ آپ خانہ اور جو محمد نواز ہے ان کی بالنگ اتنی اچھ سونگ نہیں ہوتے اور محمد جو عماد وسیم ہے اس کو بہت ہی زبردست اور اچھا سونگ کرتا ہے تو اس کو پاکستانی ٹیم میں لانا مجبور ہے کیونکہ عماد وسیم پاکستان کا ایک زبردست سپین بولر ہے اس کو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے عماد وسیم جو کہ اچھا بولر ہے ٹی ٹوینٹی کا اور اس کو پاکستانی ٹیم میں لانا مجبور ہے عماد وسیم پاکستان کا ایک بہترین بولر ہے اور اس کو ٹی ٹوینٹی میں شامل کرنا مجبوری ہے اس کے ساتھ بتا دی سیم آیوب کے کے سیم آیوب پاکستان کا نیا اپنر ہوگا اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی دونوں میں دو پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا اپنر ہوگا شاہن شاہ پریدی نے بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں یہ پانچ تبدیلیں ہوں گے جس میں محمد آمیر کی تبدیلی بتا دی ہے شویب ملی کی تبدیلی بتا دی ہے سویب سویہ آیوب کی تبدیلی بتا دی ہے حیدر آلی کی تبدیلی بتا دی اس کے ساتھ اماد و سیم کی تبدیلی بتا دی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہم یہ پانچ تبدیلیں کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور مضبوط ہو جائے اور پاکستان کرکٹ ٹیم اچھی سے گروہ کر اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو آنے والے سیرز ہے وہ جیت جائے شویب اختر کا مزید کہ اس کے ساتھ شاہن شاہ پریدی کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں یہ تبدیلیں ہوں گے اور ہم پاکستانی ٹیم میں یہ تبدیلیں بہت ہی جرد کریں گے اور یہ کلالے پاکستان کے لئے ایک بار پھر کریں گے اور محمد آمر خاص طور پر محمد آمر پاکستان کے لئے ایک زبردست سپرائز ہے اس وڑک اپ میں